اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ اور میں ہوں ماہم عباس پاکستان مسلم لیگ نون کی نائک صدر اور سابق وزیراعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز کو 26 مارچ کو نیپ لاہور آفیس پیشری کے موقع پر ان کی نیپ کے ہاتھوں گرفتاری کا کوئی امکان نہیں نیپ نے مریم نواز کو محض لاہور ہائی کورٹ کے حکم کی روشنی میں طلب کیا ہے نیپ کی تفتیشی ٹیم مریم نواز سے چوتھری شگر میلز اور جاتی عمرہ ارازی کیس کے حوالے سے سوالات کرے گی لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز سے نیپ لاہور کی جانب سے دار کردہ درخواست منسوخی زمانت کے حوالے سے سات اپرل کو جواب طلب کر رکھا ہے دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر اور سابق وزیراعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز کو 26 مارچ کو نیپ آفیس پیشری کے موقع پر ان سے اظہار ایک جہتی کرنے کے لیے ہی پی ڈی ایم میں شامل سیاسی جماعتوں کے دس ہزار کارکن اور اہنما نائب آفیس پہنچیں گے یہ دعویٰ بھی نون لیگ کی جانب سے ہی کیا جا رہا ہے دس ہزار کہنے کو تو بہت آسان ہے مگر اتنی بڑی تعداد میں کارکن لانا خالہ جی کا گھر نہیں اتنے کارکن اور اہنما تو مل کر پی ڈی ایم کے لاہور جلسے میں بھی نہیں پہنچ سکے تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے ذرائع کا کہنا ہے کہ لاہور کے تیس صوبائی حقوں سے چھہ ہزار نون لیگی کارکن مریم نواز سے اظہار ایک جہتی کے لیے نیپ آفیس پہنچیں گے اور اس سلسلے میں مریم نواز نے لاہور سے تعلق رکھنے والے تمام اراکین صوبائی اور قومی اسیمبلی سمیت پارٹی ٹکٹ ہولڈرز کو اپنے ساتھ دو دو سو کارکن لانے کا ٹاسک دے دیا ہے 26 مارچ کو پاکستان مسلم لیگ نون کے دیگر ونگ بھی جن میں لائر ونگ، تاجر ونگ، لیبر ونگ، یوت ونگ سمیت دیگر ونگ شامل ہیں کو بھی اپنے ساتھ کارکن لانے کا ٹاسک سونک دیا گیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی 26 مارچ کو نائب آفیس پیشی کے حوالے سے حکمت عملی تیہ کرنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک مشاورتی اجلاس بھی طلب کیا اجلاس میں نائب آفیس پیشی کے حوالے سے حکمت عملی کو حتمی شکل دے دی گئی فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ پی ٹی ایم میں شامل جماعتوں کے کون کون سے رہنما مریم نواز کے ہمراہ نائب آفیس جائیں گے مریم نواز کی نائب آفیس پیشی کے موقع پر جاتی عمرہ سے ٹھوکر نیاز بیک تک نکالی جانے والی ورکرز ریلی کے روٹ پر تین سے چار مقامات پر استقبال یا کینپ لگائے جائیں گے اجلاس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ شہر کے کن کن حصوں سے ورکرز کے جلوس جاتی عمرہ پہنچیں گے اور کون کون سے جلوس پراہ راست ٹھوکر نیاز بیک پہنچیں گے دوسری جانے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز اپنی قزن مریم نواز کی 26 مارچ کو نائب آفیس پیشی کے موقع پر ان سے اظہار ہے یک جہتی کے لیے مورڈر ٹاؤن سے پاکستان مسلم لیگ نون یودھ ونگ کے کارکنوں کی ایک ریلی قیادت کرتے ہوئے ٹھوکر نیاز بیک پہنچیں گے لیگی سرائی کا کہنا ہے کہ حمزہ شہباز کے ساتھ پنجاب اسمبلی کے بعض نون لیگی اراکین بھی جائیں گے جو مشترکہ طور پر ریلی کی قیادت کریں گے نائب آفیس اور اطراف کے علاقے کو ریڈ زون قرار دے دیا گیا ہے سیکیورٹی رینجرز کے حوالے کر دی گئی ہے اب کوئی چھیڑ چھار ہوئی تو ذمہ دار نون لیگ ہی ہوگی پیورز اب ایک بات تو سمجھ آ گئی ہے کہ نون لیگ کے سیاسی غبارے سے ہواہ نکل چکی ہے گرفتاری کا رونا رو کر تو نائب آفیس پر دھاوا بولنے کی پلاننگ ہو رہی تھی اب جب گرفتاری کا کوئی امکان نہیں تو بھائی کاہ کا احتجاج پیشی پر آؤ، حاضری لگواؤ اور آرام سکون سے واپس چلے جاؤ مگر ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا لاہور ہے تو لاہور میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرنا نون لیگ اپنا فرض سمجھ رہی ہے اب ماردھار ہوگی یا توڑ پھوڑ آپ سب 26 مارچ کو خبرنامہ پر دیکھ سکیں گے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے خبرنامہ کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی اقیمتی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا